ہلو اینڈ ویلکم بیک دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں گا سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو پائتن کی سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اگزمپل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یوزر سے نمبر لیتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں کہ آئے یہ نمبر پرائم ہے کی نہیں تو سب سے پہلے پرائم نمبر کیا ہوتا ہے ایسا نمبر جو صرف اور سیف ون اور خود پر ڈیوائیڈ ہوتا ہو تو اس کو ہم پرائم نمبر کہتے ہیں سپوز لیٹ سے میرے پاس نائن ہے نائن کیا ہے ون پر بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے تری پر بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے جیسے ہی تری پر ڈیوائیڈ ہو گیا تو یہ ہم ہمارے پرائم نمبر کے لیے سے کٹ آؤٹ ہو گیا کیونکہ ہم نے جیسے پرائم نمبر کا ڈیفینیشن ہے کہ وہ صرف اور سیف ون اور خود پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس طرح لیٹ سے ہم ففٹین لیتے ہیں تو ففٹین کیا ہمارے پاس پرائم نمبر ہے یا نہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ون پ پہ کرتے ہیں نہیں ہوتا 3 پہ کرتے ہیں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے پروپرلی تو یہ بھی ہمارے پرائیم نمبر سے ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد لیٹ سے میں ایک اور ایک جیمپل لیتا ہوں 7 کی تو 7 1 پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے بالکل 2 پہ ہوتا ہے نہیں 3 پہ ہوتا ہے نہیں 4 پہ ہوتا ہے نہیں 5 پہ ہوتا ہے نہیں 6 پہ ہوتا ہے نہیں تو 7 پہ وہ ہوتا ہے تو پرائیم نمبر کی ڈیفینیشن کے اکارڈنگ وہ نمبر پرائیم ہو جاتا ہے 7 جو صرف 7 پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اور ان پر بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو اس کو پرگرام میں کیسے لکھیں گے چلتے ہیں اپنے آئی ڈی کی طرف پہلے میں پرائیم نمبر کا پورا کوڈ لکھتا ہوں اس کے بعد explain کرتا ہوں آپ کو تو اب یہ کوڈ میں نے سارا لکھ لیا ہے اب اس کو explain کرتا ہوں ہم یہاں پہ سب سے پہلے input لیتے ہیں user سے کہ کوئی بھی value input دے دے ہمیں اس کے بعد ہم نے follow start کر دیا ہے i سے اور اس follow کا starting کیا ہے range two سے لے کر اس value تک تو ہم سارے جانتے ہیں کہ ہر ایک value one پہ divide ہوتی ہے تو one کو ہم نے اس سے ہم نے exclude کر دیا اس کے بعد let's say اگر اس نے five دیا ہے تو وہ کیا کرے گا five minus one تک جائے گا اس کو check کرے گا کسی بھی نمبر پہ وہ اگر divide ہو گیا تو وہ ہمارے پاس prime number نہیں ہوگا اس کے بعد ہم نے else میں اس کو یہ print کروایا ہے کہ یہ prime number ہے اگر وہ ڈیوائیڈ ہو گیا تو prime number نہیں ہے اور for loop کے else میں ہم نے کروا دیا کہ وہ prime number ہے لیکن یہ loop ہمارے پاس سارے number check کرے گا ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ سارے number check کرے ہیں ہم اس کو efficient way میں check کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے ہم یہاں پہ جیسے ہی ہمارے پاس پہلی دفعہ وہ کسی بھی value پہ divide ہو جاتا ہے modulus اگر وہ ہمیں one دیتا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو break کریں گے loop سے نکال لیں گے اور وہ else condition میں آ جائے گا run کر کے اس کو check کر لیتے ہیں میں یہاں پہ number let's say دے دیتا ہوں 5 5 prime number ہے میں ایک اور دے دیتا ہوں let's say 15 prime number نہیں ہے میں check کرتا ہوں 9 prime number نہیں ہے میں check کرتا ہوں 7 prime number ہے تو یہاں پہ check کرتے ہیں کہ وہ کتنے iteration پہ جا کے ہمیں پتہ لگا کہ وہ prime number ہے کی نہیں run کر کے check کر لیتے ہیں میں یہاں پہ لیتا ہوں let's say 25 enter کرتا ہوں تو ہمیں 5th iteration پہ پتہ لگا ہے کہ 25 prime number نہیں ہے let's say میں number لے دیتا ہوں 27 ہمیں 3 iteration پہ اس کا پتہ لگا کہ یہ prime number ہے اب میں لیتا ہوں 31 وہ prime number نہیں ہے تو وہ time لیتا ہے اور سارے numbers کو check کرتا ہے تو یہ تھی ہمارے پاس دوستو prime number کے بارے میں ویڈیو کیسی لگی آپ کو comment section میں ہمیں بتا دیجئے گا ویڈیو کو like اور channel کو subscribe کیجئے گا okay till then next video take care bye bye موسیقی